جب تیرا تاری کو ورڈ دینے جاؤ تو یاد رکھنا کہ جب ہماری بیٹیوں کے چہرے سے دپٹا ہٹایا جا رہا تھا جب ان کی سروں سے ہجاب کو ہٹایا جا رہا تھا تو کوئی سی سیکولر پارٹی کے نیتاؤں نے آواز نہیں اٹھائی صرف دو ہی لوگوں کی آواز سنسن میں گوج رہی تھی اور وہ تھے بارشتہ سودین ویسی صاحب اور خاصدار امدیاز زلیل صاحب میڈیا بوائز آب کی آواز سی اے کا معاملہ آیا ہمارے دیش کے کئی جو قریب مسلمان تھے سیمانچل کے ہو اصم کے ہو ڈلی کے ہو یا کسی بھی دیگر مسلمانوں کی جب ناغرکتہ پر سوال آیا تو سنسن میں صرف دو لوگوں کی آواز گونج رہی تھی وہ تھے بارشتہ سودین ویسی صاحب اور خاصدار امدیاز زلیل صاحب تو اس بات کو یاد رکھنا جب تیرا تاری کو ورڈ دینے جاؤ تو یاد رکھنا کہ جب ہماری بیٹیوں کے چہرے سے دپٹہ ہٹایا جا رہا تھا جب ان کے سروں سے ہجاب کو ہٹایا جا رہا تھا تو کوئی سیکولر پارٹی کے نیتاؤں نے آواز نہیں اٹھائی صرف دو ہی لوگوں کی آواز سنسن میں گوج رہی تھی اور وہ تھے بارشتہ سودین ویسی صاحب اور خاصدار امدیاز زلیل صاحب اب بتاؤ کوئی آپشن ہے تمہارے پاس جب تمہاری شناف کی بات آتی ہے تو مجلس آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے جب آپ کی بیٹیوں کی حزت کی بات آتی ہے تو مجلس آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے جب جنید ناصر کا معاملہ آیا ہمارے نوجوانوں کے خون کے پیاسے جو لوگ وہاں پہ گوہتیا کے نام پر جو دنگے کر رہے ہیں جب ان کی بات آئی تو کوئی نہیں کھڑا تھا بارشتہ سودین ویسی صاحب جنید ناصر کے پاس گئے اس کے بعد میں نے وہاں پر بھی آندولن کیا چاہے آپ کے سناف کے معاملے ہو آپ کے ترقیاتی معاملے ہو آپ کے نوجوانوں کے معاملے ہو آپ کے بیٹیوں کے معاملے ہو ہر وقت مجلس پورے ہندوستان میں ایک ساتھ نظر آئی ہے اور ایک بات جو لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ آپ تو صرف تین چار جگہ چناؤ لڑ رہے ہیں پانچ جگہ لڑ رہے ہیں باقی کیسے بھاج پاک کو ہرائیں گے تو یاد رکھو ہم مستقبل کی راجلیتی کر رہے ہیں ہم آنے والی نسلوں کی راجلیتی کر رہے ہیں آج آپ ہمارے جتنے سانسد ہماری پتنگ کے نشان پر لڑ رہے ہیں آج آپ ان کو ایوان میں بھیجئے میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اور میرا یہاں سے یہ بھوشوانی ہے کہ آنے والے دس پندرہ برسوں کے اندر پورے دیش میں سبھی علاقوں میں پتنگ اپنے نشان پر چناؤ لڑے گی ہماری سارنگ آباد میں محول بہت سازگار ہے ہمارے دلیس ساتھی بھی یہاں رہتے ہیں وہ بھی سنیں کہ جائے میم جائے بھیم کا جو نعرہ ہے وہ کوئی چھوٹا نعرہ نہیں ہے یاد رکھئے جب ساویتری بائے پھولے جب دلیس بستیوں میں بچوں کو پڑھانا چاہتی تھی تو انہیں سامنتوادی طاقتوں نے اس کا ویروت کیا تھا تو اس وقت جو سب سے زیادہ ان کا ساتھ دینے کا کام کیا وہی فاطمہ سے مسلمان بیٹی تھی جنہوں نے ساویتری بائے پھولے کا ساتھ دیا تھا اور جب بابا صاحب ہم بیٹھ کر جب اس ایوان میں جانا چاہتے تھے تو اس کو روکنے کا کام بھی بمبئی سے کانگریس نے کیا تھا کانگریس نے اس کو ہرانے کا کام کیا تھا ایسے وقت میں جب مشکل تھی گھڑی مشکل تھی اس دیش پر سنکر تھا سمیران ہمارا نہیں بنا تھا ایسے وقت میں کلکتہ کے مسلمانوں نے بابا صاحب کو وہاں سے جیتا کر کے کانسٹیٹوینڈ اسمبلی میں بھیجاتا جو آج ہم نے سمویدان کی قسم کھاتے ہیں آئین کی قسم کھاتے ہیں یہ گڑ جوڑ جو ہمارے اور آپ کے بیچ ہے یہ جائے میم جائے بھیم کا نعرہ یہی سے آیا اس کو مجبودی سے پکڑی رکھے انشاءاللہ انشاءاللہ کامیابی ضرور ملے گی اس لیے چونکہ وقت بہت کم ہے میں اسی ایوان کے ساتھ آپ یہاں پہ تمام آئے شامعین اور جہاں جہاں تک سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہماری آواز پہنچے گی آپ یاد رکھئے تیرہ تاریخ آپ کے لئے وہ دن ہے جو آپ کی یہاں سے مستقبل کو تائے کرے گا مقدر کو تائے کرے گا بیرشتر صاحب نے ایک آواز حیدر آباد سے لگائی ہے کہ جیسے رمضان کے دنوں میں صبح کے روج سہری کے وقت میں لوگ نکلتے ہیں اور لوگوں کو اٹھانے کا جگانے کا کام کرتے ہیں کچھ ذمہ دار تیار ہو جائیں جو لوگوں کو جگائیں اٹھائیں گھروں سے لے چلیں اور ان کو ووٹ دلوائیں جیسا نانیڑ میں سو پرتیسات ووٹنگ ہوا ہے مہاراشٹرہ میں اس اورنگ آباد میں بھی سو پرتیسات ووٹنگ کر کے آپ دکھائیے پھر آپ دیکھیں امتاز ظلیل صاحب کو ایوان جانے سے کوئی بھی طاقت نہیں رو سکتی انکلاب انکلاب السلام علیکم